بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتنے والسرات میں ہوں اخترباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے میں نے زندگی میں ہولے ہولے دو کام چھوڑ دیئے کون کون سے ابھی بتاؤں یا آخر میں بتاؤں ایک تو میں نے یہ کیا کہ رمضان میں افتاریوں پہ جانا چھوڑ دیا وہ ایسا شاندار موقع ہوتا جب آپ کو دعا مانگنی چاہیے جب آپ کو سکون سے سرور سے افتاری کرنی چاہیے اور اس وقت آپ کو بڑی محفل میں لوگوں کو اسلاموں کا جواب دینا پڑھ رہا ہو سارا مزہ روزے کا جاتا رہتا ہے دوسرا کام میں نے یہ کیا کچھ عرصے سے کہ مختلف تقریبات میں جانا چھوڑ دیا پر پھر بھی کبھی نہ کبھی کوئی ایسی فرمائش ضرور آ جاتی ہے کہ جس میں آپ پھر مجبور ہو کے چلے جاتے ہیں لیک آج یہ ہوا کہ لاہور میں ایمبیسڈر ہوتل ہے اس میں ایک تقریب تھی یہ نئے رائٹرز کی ٹریننگ تھی اور جو رائٹرز اسویسیشن ہے رائٹرز ویل فیر اسویسیشن یہ بھی نئے لوگ ہیں نوجوان نسبتاً لوگ ہیں یہ کئی برسوں سے اس کو کرتے ہیں کبھی اس کو فرق شہباز ورائچ کیا کرتے تھے پھر وہ رائٹرز سے نکل کے انکر بن گئے تو اب ان کے کچھ اور دوست ہیں انہوں نے اس کو سنبھالا مجھ سے ظاہر صاحب نے رابطہ کیا تو میں اپنے دیوے وقت کے مطابق وہاں پہنچا میرا خیال تھا کہ میں دو گھنٹے نپٹا کے واپس آ جاؤں گا اور باقی اپنے سارے کام کر لوں گا لیکن وہاں میری توقعوں سے زیادہ دیر لگی اور واپس آنے میں اور گھر پہنچنے میں اور اپنے آفس میں دیوے کام کرنے میں کافی دیر ہو گئے لیکن وہاں سے آنے میں باوجود اس کے کہ ہم نے لنچ شوڑ دیا ہم گھر وقت پہ نہیں پہنچ پائے جو ہمارے کام تھے وہ ہم اس کو نہیں کر پائے اچھا لگے ہاتھوں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سامنے جو لوگ تھے میں نے ان سے ظاہرک کئی ساری باتیں کی پر میں نے ان سے ایک بات پوچھی собیتہ ہے اب ہو کون اب آئی وذی ایکسپیکٹنگ کہ آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ تم کون ہو تو کیا جواب دے گا کہ میں گائنی کا ڈاکٹر ہوں میں دل کا ڈاکٹر ہوں کسی ڈنگا ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو وہ بتائے گا میں بیٹنری ڈاکٹر ہوں کسی مکینک سے پوچھیں گے بتائے گا جو جس کو جیز میں جیتا ہے اسی کا جواب دے گا وہاں جتنے لوگوں نے جواب دیئے وہ گیپ تھا جو میں نے سوچا آپ کو بیتا ہوں کہ ہم سب یہ غلطی کرتے جو سوال اس پر غور نہیں کرتے اس محول پر بھی غور نہیں کرتے وہ تو اس سے ریلیٹ کر کے کیا گیا ہے ایک نے کہا انسان دوسرے نے کہا کہ گندگی کا نطفہ تیسرے نے بھی اسی طرح کی بات چوتھے نے بھی اس طرح کی بات ایک خاتون نے کہا اشرف المخلوقات اور اسی طور پر ایک نے شاید کہا شائرہ جس چیز میں آپ جینا چاہتے ہیں جس کو آپ اپنی پرسٹیج بنانا چاہتے ہیں جس کو آپ اپنا پرائیڈ ڈیکلیئر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہر لمحے وہ آپ کے بیک آف مائنڈ پہ نہیں ہے تو آپ کے زبان پہ بھی نہیں آئے گا کبھی رائٹر نہیں بنا جا سکتا جب تک آپ رائٹر بننے میں جینے نہیں لگتے رائٹر بننا کیا ہے یا تو آپ شائر ہو یا نہیں ہو یا آپ نصر نگار ہو یا نہیں ہو اگر آپ اچھا جملہ خوبصورت بنا نہیں سکتے بول نہیں سکتے لکھ نہیں سکتے ادا نہیں کر سکتے رائٹر کہاں سے بنو گے سو رائٹر بننا ہے تو آپ کو اچھے جملے اچھے تصور اچھے خیالات اوڑنے پڑیں گے میں نے بہت بڑے بڑے آفسروں کو دیکھا اگر انہیں کہیں کسی میٹنگ میں بات کرنی پڑے کسی جگہ آپ انہیں بلالیں تو لٹرلی ان کو پسینے آ جاتے ہیں کوئی اس سے بات کرنی نہیں آتی اچھا بات کرنی کب آتی ہے جب آپ بات کرنی سوچتے ہیں وہ پریکٹس آپ کے اندر ہوتی ہے کہ ایسے کسی موقع پہ ایک پورا نظام چلتا ہے جیسے گراری چلتی ہے اور اندر سے اچھی اچھی باتیں نکلنے لگ جاتی میں نے ان سے گزارش کی کہ انگریز کچھ معاملے بہت سمجھدار ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اگر تم تین دن تک متعلیہ نہ کرو بس یہ یاد رکھو کہ تمہاری زبان سے چاشنی ختم ہو جائے گی اس لمحے وہاں خلیل ورمان کمر صاحب بھی تھے اتوار ساجد صاحب تھے جو مشہور شائر ہیں ہمارے جو نوجوان اینکر ہیں اسود اللہ خان وہ تھے اس سے پہلے شاہد صاحب تھے سٹی ٹی ٹو کے جناب نوید چودری تھے اور بعد میں آتے ہوئے گلے نوخیز اختر سے بھی ملاقات ہوئی اچھا یہ سارے لوگ جو سارے مہمان جو وہاں تشریف لائے تھے ظاہرہ اللہ نے ان سب کو الگ لگ سے بصیرت دی ہے ان سب کے ریفرنس الگ لگ ہیں ان فیکٹ ایسے موقعوں پہ لوگوں کو جب ہم سنتے ہیں تو اچھا سامے وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کے مثالے وہاں سے کشید کر لیتا ہے اپنی مرضی کا جوس وہاں سے لے لیتا ہے سو اور بفے آپ کے لیے نہیں ہوتا ساری باتیں بھی آپ کے لیے نہیں ہوتی آپ اگر شائر ہو تو آپ کو وہاں کے کچھ شائروں سے ملنا چاہئے عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ ایسی ٹریننگز میں یا ایسے بہت خوبصور پروگاموں میں جو ہوتلز میں ہوتے ہیں لوگوں کا بہت زیادہ فوکس یا تو کھانے پہ ہوتا ہے یا سیلفیاں بنانے پہ ہوتا ہے تیسرا کہیں بہت ہوا تو نیٹ ورکنگ پہ ہوتا ہے نیٹ ورکنگ بہت اہم ہے کچھ لوگوں کو بقیدہ ٹارگٹ کرنا چاہئے کہ میں اس سے وقفے کے دوران کھانے کے دوران ضرور ملوں اور ملنا چاہئے اپنا تعرف کرانا چاہئے پر یہ ملنا صرف لڑکیوں سے نہیں ہونا چاہئے یعنی لڑکیاں لڑکیوں سے ملیں اور لڑکے لڑکوں سے ملیں اگر ان سے آپ بات کر پاتے ہو یا وہ معروف ہے تو پھر ظاہر آپ کو بات کر لینی چاہئے لیکن اس موقع پہ یوں تعلق جو ذاتی تعلق بنانے کی وجہ ہے آپ کو علمی لوگوں سے تعلق بنانا چاہئے ان کے پاس جانا چاہئے اشفاق صاحب تو کہتے ہوتے تھے کہ ایسے لوگوں کو لکمہ لکمہ کر کے کھا لینا چاہئے دوسری بات میں نے ان سب نوجوانوں سے یہ کہی کہ جب تک آپ یونیک نہیں ہوتے جب تک آپ کی پہچان نہیں بنتی تو آپ قابل عزت بھی نہیں بنتے آپ اس میں جی نہیں پاتے ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ نے زندگی میں کیا بڑا کام کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سڑک بنوائی اب آپ سوچئے میں نے پوچھا سڑک کیسے بنوائی تو خاتون تھی انہوں نے کہا کہ میں نے کولم لکھے میں فلان لوکل اخبار میں لکھتی ہوں اسی طور پہ کسی نے اور اپنا کارنامہ گنوایا تو اس کا مطلب ہے اب آپ رائٹر نہیں بننا چاہتے آپ کسی اخبار کے نامانگار بننا چاہتے ہیں طاقت کے لیے اختیار کے لیے یا تھوڑا روب اور دبدبے کے لیے جب بھی کوئی رائٹر بنے گا مجھے یاد ہے یہ ایٹی نائن کی بات ہے میں اس میں فیروز سنز میں ایڈیٹر تھا تو تب افثانے میرے چھپ رہے تھے اور ہم قدم کا میں ایڈیٹر دو سال رہ چکا تھا مختلف میکزینز میں میری کہانیاں بھی چھپ رہی تھیں اس معنی میں سب سے خوبصورت سالہ رابطہ ہوتا تھا تو رابطہ میں میں لکھ رہا تھا رابطہ عام لوگوں کو تو جو پیسے دیتا تھا مجھے ان سے میرا خیال ہے دس گناہ زیادہ پیسے ملتے تھے ایک آرٹیکل کے یعنی جتنی میں تنخواہ لے رہا تھا آلموسٹ ایک آرٹیکل کے اس کے قریب قریب پیسے ہو جاتے تھے تو یہ بہت بائزت بات تھی مجھے یاد ایک دفعہ میں نے لہور پہ ایک آرٹیکل لکھا تو مرزا عدیب صاحب مرزا عدیب ان کا نام نہیں ہے مرزا عدیب صاحب دفتر تشریف لائے اور آکر کہا اختر ابباس یار لہوری ہم ہیں جمبل ہم یہاں کی ہیں اور لہور پہ تم نے اتنا خوبصورت لکھا بڑے آدمی کی تعریف کرنے کا بھی اپنا انداز ہوتا ہے وہ میرے لئے تحسین تھی اچھا اس کا کچھ دنوں پہت ہے میں نے ممتاد مفتی صاحب کو خط لکھا اور کہا کہ کافی مشہور ہو گیا میں نے سوچا ہے کہ بس نوکری کرتے ہیں اور اب میں نے لکھنا چھوڑ دیا تو ممتاد مفتی صاحب نے مجھے کہا اختر ابباس تمہارے زمیں کوئے کی طرح کائیں کائیں کرنا تم آخری عمر تک لکھو گے چونکہ لکھنا تم پہ واجب کیا گیا تم اسے اگر جان چھڑاؤ گے تو بھی تم لکھو گے جب جب تم لکھو گے پھل جھڑیاں چلاؤ گے اچھا یہ ان کا مخصوص کچھ جملے ہوتے تھے جو وہ استعمال کرتے تھے آپ یقین مانیں اس کے بعد میں نے دوبارہ ریتھنگ کیا اور مجھے لگا کہ ان کی بات بالکل بجا ہے میری ساری کتابیں اس کے بعد آئیں ماشاءاللہ 37 بکس ہو گئیں اور اس میں پھر افثانیں بھی لکھیں پھر کہانیاں بھی لکھیں بہت ساری چیزیں ابھی ماشاءاللہ جو نیا زاویہ کے نام سے دو تین کتابیں ترتی بار آئیں گی اور ایک کتاب بڑی خوبصورت ہے آنے والی وہ جو میری زندگی میں جتنے لوگ جتنی کتابیں رہیں ان کا تذکرہ ہے کتاب ہارنے نہیں دیتی کتاب مرنے نہیں دیتی وہاں یاد رکھیے گا آپ کسی چھوٹے شہر میں ہو یا بڑے شہر میں ہو میں نے وہاں ایک نوجوان کا نام لیا عابد ان کا نام ہے عابد صاحب ننکانہ سے آگے ان کا گاؤں ہے پھول کے زمانے میں یہ ہمارے ایک شہر کے صدر ہوا کرتے تھے اب بزنس کرتے ہیں اور ان کے امرودوں کے باغات ہیں طوحر امرود بیچتے ہیں امرود پالتے ہیں جو کریٹیویٹی ہے یا تعلق ہے یہ خوبصورتی اس کی یہ ہوتی ہے یہ آپ کو مرنے نہیں دیتی پچھل سال انہوں نے پورے پنجاب سے لوگوں کو اپنے باغ میں بلایا پورا دن رکھا پوری ٹریننگ کرائی بے شمار لوگوں کو بلا کے ان کی تقاریر کرائیں آپ دیکھیں بزنس جو آپ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ پر آپ کے اندر عدب سے لوگوں سے جو جڑنی کی ابلیٹی ہے جو خواہش ہے وہ بڑی تگڑی اور مضبوط ہے اسی طور پہ جس جس نے رائٹر بننا ہو جب تک وہ کتاب سے نہیں جڑے گا جب تک وہ لکھنے والے سے نہیں جڑے گا اور جب تک اس کے اندر سے ایک نئی تھیوری نہیں نکلے گی نئی تھوٹ نہیں نکلے گی اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ جو بھی نالج ہے اس کے اندر آپ کو کچھ کانٹریبوٹ کرنا چاہیے کوئی نیا پن کوئی نیا تجربہ کوئی نئی چیز کوئی نیا جملہ کوئی نیا خیال کوئی نیا افسانہ کوئی نیا شیر بیسیوں چیزیں ہو سکتی ہیں پر اگر آپ صرف فالور ہیں جیسے آپ نے بے شمار یوٹیوبر کو فالو کیا ہوتا تو کیا کمال کریں گے اور اگر آپ پڑھتے بھی نہیں ہیں اچھا پڑھنا کیا ہے آپ کو اخبار بھی نہیں پڑھتے میگزین بھی نہیں پڑھتے ان کا ایڈیٹوریل نہیں پڑھتے کولم نہیں پڑھتے کہانیاں نہیں پڑھتے یہ بھی علم نہ ہو کہ پچھلے دس سال میں پاکستان میں نیا رائٹر کون سامنے آیا کون افسانہ نگاہ اچھا ہے کون شاعر نیا ہے اور جو اسادزہ ہیں شورہ میں اگر آپ اچھا جبتہ کہ یہ ڈیفائن نہیں کر لیں گے آپ کہ مجھے بننا کیا ہے میں کس رول میں جینا چاہتا ہوں شاعر کا تو پھر آپ کو اوڑنا بچھونا دوستیاں تعلق پھر آپ کو کوئی شیر سنیں تو آپ کو ٹھک 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 بتانا چاہیے نصر نگار ہیں نصر نگار میں کولم نگاروں کو عدیب نہیں مانا جاتا عدیب اسی کو مانا جاتا جو کہانی لکھتا ہے یا شارٹ سٹوری یا افسانہ لکھتا ہے کچھ ایسی چیز چاہے وہ خاکے ہوں جس میں عدبی چاشنی ہو پڑھنے والے کو دیکھیں عام سے دال ہوتی ہے تو اس کو کبھی ہم دعوت نہیں بولتے پر جب آپ کرائی بناتے ہیں مچھلی بناتے ہیں کچھ احتمام کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں دعوت ہے یا دعوت شیراز ہے اسی طور پر جو عام روزمرہ کی باتیں ہیں یہ عدب نہیں ہے جب تک آپ اس کے اندر خوبصورتی اور چاشنی اور دو قدم آگے بڑھ کے آپ ایسی بات کہتے ہیں ایسا جملہ کہتے ہیں کہ سننے والے کو لگتا کہ یار اس نے اس کا دل بھی خوبصورت ہے اس کا انداز بھی خوبصورت ہے اس کے لفظ بھی اس نے چمٹی سے اٹھا کے لکھے ہیں خاتین حضرات جس شعبے میں بھی آپ ہوں چھوٹے شہر میں ہوں یا بڑے شہر میں ہوں حبیشہ بڑے کام کو سوچیں اور اس کام میں پھر جیئیں اس کام کو کریں اس کو اڑھیں اور اسی کے اندر اپنا اٹھنا بیٹھنا اور جینا مرنا کیجئے تو پھر یقین مانئے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس شعبے میں اہم بننے سے معروف بننے سے مقبول بننے سے ہم یہ کرنا کیوں چاہ رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کی دلوں میں رہنا چاہتے ہیں لوگوں کی یادوں میں رہنا چاہتے ہیں خوبصورت بن کے خوبصورت چہرے کے ساتھ خوبصورت لفظوں کے ساتھ خوبصورت تھوٹ کے ساتھ اور خوبصورت کتابوں کے ساتھ میرا رب آپ کی ان خوبصورتیوں کو اور بڑھائے اختر ابباس کے اجازے دیجئے اسلام علیکم